نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات ممنین اب میں کوئی بزارش کروں گا خطیب اللہ صرح صرح بخاری صاحب آفلا اور سے کہ وہ زیب ممبروں اور کتاب فرمائیں ان کے بعد زاکرِ الپیس امیر الحسن کازمی صاحب آفچاک ملوک کتاب فرمائیں گے بر محمد و آل محمد صلوات اللہ امہ صلی اللہ محمد و آل محمد اصر رضا بخاری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن علیہِ صلوات و سلام صلواتکا علیہِ و علیہِ محمد و آل محمد و آجل فارج آل محمد یا رب الحسین علیہِ صلوات و سلام بحق الحسین علیہِ صلوات و سلام عشف صدر الحسین علیہِ صلوات و سلام بظہور الحجة القائم اجل اللہ و تعالی فرج شریف اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اعوذ باللہ القویل علی العظیم من الشیطان غوی شاکی رجیم بسم اللہ الوفیل ولی کریم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء آلہی طیبین الطاہرین الماسومین خصوصاً علیہ سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود ولی المعبود رحمت دارین المحیط بالمشرکین والمغربین مدینہ تلل موسکلین شریک القرآن مظہر الایمان خلیفت الرحمان کامِ القفر والتغیان دعفی الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر والعمر ظاہرِ آلِ محمد باطنِ آلِ محمد قائمِ آلِ محمد منتقِمِ آلِ محمد وارثِ آلِ محمد نورِ آلِ محمد برکتِ آلِ محمد بقیتِ الْاولِیاء بقیتِ الْاوصِياء بقیتِ الْآئِمَّ بقیتِ الْاَنْبِياء بقیتِ اللَّهِ فِي الْعَرْز مرکزِ کائنات محورِ کائنات سلطانِ کائنات شہنشاہِ کائنات کریمِ کائنات سلاط المومنین میں زمانے کے امام کی ریایہ کو زمانے کے سلطان کے نام کھڑا سنا رہا سلاط المومنین معز المومنین مزل القافرین وارثِ مرتجز وارثِ ممبر مجلس کا وارث ماتم کا وارث علم کا وارث تازیوں کا وارث کعبے کا وارث نبیوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیوں کا وارث مظلوموں کا وارث شہنشاہِ زمین و زمن امامِ مہدی جلاللہ تعالی فرج شریف و امہاتِ طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نجمعین و لانت اللہ علیہ آدائیم و غاصے و حقوقہم و غاصے و علقابہم من یوم العزل إلى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم انت دینہ انداللہ الاسلام درود پڑھیں پاک شہنشاہ کے ظہور کے آپ کے چکوال شہر تو میرے تین چار خطاب ہو چکے ہیں اس جگہ پر یہ میرا پہلا خطاب ہے مقصد ہے ایک مشن ہے جگہ جگہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے نکلا ہوں پہچانو اس کو جو تمہارا زمانے کا سلطان ہے پہچانو اس کو جس کے ساتھ روزِ محشر اٹھائے جاؤ گے علی پاک شہنشاہ سے لے کر عسکری بادشاہ تک امام ہیں مالک ہیں آقا ہیں پر زمانے کا امام مہدی ہے اور جس شہنشاہ کی ہمریت ہیں جس سلطان کی ہمریت ہیں وارثِ ظلفکار سلطانِ زمین و زمن ظلفکار کے حوالے سے ایک بات میرے سامنے آئی مجھے کھلہ ٹائم دیا گیا ہے میں اپنا پورا پیغام دوں گا پھر آپ سے اجازت چاہوں گا مشن جو یہ ہے کہ بات بچے بچے تک پہن جائے غافل ہیں ہم لوگ زمانے کے سردار سے زمانے کے سلطان سے سلام میں ابھی میں بیٹھا گزارش کر رہا تھا ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب الاسر والزمان آگے کہتے ہیں اللہ مان اللہ مان من فتنت زمان من جوری زمان و من شر شیطان یہ کہتے ہوئے سوچا کرو آج جو زمانے کے فتنوں سے بچاتا ہے اسے مہدی کہتے ہیں ایک جنگ کے بعد مولا علی پاک شہنشاہ کا نوکر خاص جناب مالک اشتر مولا کے سامنے آنکے کھڑا ہوا تلوار سے خون ٹپک رہا ہے مولا کے سامنے آنکے گزارش کرتے ہیں مولا آج جتنی آپ کی ظلفکار نے ظالم مارے ہیں اتنی میری تلوار نے مارے ہیں مسکر آکے فرماتے ہیں مالک اشتر نہیں ایسا نہیں ہے مولا سر گن لیں یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے اس کو مت سمجھی گا کہ مقابلہ کر رہے تھے محبت کا انداز ہے سرکار فرماتے ہیں مالک اشتر ہم جانتے ہیں جتنی تیری تلوار نے مارے میری نیبی مارے فرق یہ ہے مولا فرماتے ہیں تیری تلوار نے شجرے نہیں دیکھے سر کاٹے تیری تلوار نے شجرے نہیں دیکھے سر کاٹے علی پاک فرماتے ہیں میری تلوار ظلفکار نے اس اس ظالم کو بھی چھوڑ دیا جس کی ستر ستر پشتوں سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا سوچا کرو کتنی پشتوں کو مالک برداشت کر رہے ہیں ایک نوکر اور کنیزہ کے لئے ایسے ہیں نا جی وارش سے ظلفکار درا دیا گیا جی مولا کو نہ بلانا مولا نے تو آکے تلواری چلانی ہے بندے ہی مارنے ہیں نہ بلانا اگر مولا نے بندے مارنے ہیں تو مولا حکمرانی قبرستانوں پہ کریں گے قطن ایسا نہیں ہے دور کیا جا رہا ہے زمانے کے امام سے دور کیا جا رہا ہے جی تو سیتہ گناہگار ہو جی گناہگارا جاتے کم نہیں مولا تک پہنچنا یہ نہیں بتایا جاتا زمانے کا حسین انتظار میں ہے کوئی ہو رہا ہے یہ نہیں بتایا جاتا بس جی تو سیتہ گناہگار ہو یہ نہیں بتایا جاتا کائنات کے کسی ڈاکٹر کے کلینک کے بورڈ پہ یہ نہیں لکھا یہاں مریضوں کا علاج نہیں ہوتا ایسے ہے نا جی ڈاکٹر بیٹھا علاج کرنے کے لیے ہے کوئی مریض بن کے جائے تو قطن ایسی بات نہیں ہے جاں کے دیکھو گزارش کر کے تو دیکھو زمانے کا حسین لمحے میں ماف نہ کرے تو سری اور رضا نہیں دور کرنے والی باتیں اکثر ممبروں پہ بیان ہوتی ہیں یہی مشن ہے یہی مقصد ہے لوگوں کو بتایا جائے مولا کی طرف جا کے دیکھو وہ منتظر بن کے تمہارا انتظار کر رہا ہے سرکار کے دو اسمیں مقدس ہیں منتظر منتظر اس کو کہتے ہیں جس کا انتظار کیا جا رہا ہو منتظر اس کو کہتے ہیں جو انتظار کر رہا ہو یہ تو سمجھاتی ہے ہم سرکار کے منتظر ہیں یہ نہیں سمجھائی سرکار ہمارے کیوں منتظر ہیں وہ یہی وجہ ہے منتظر ذات بیٹھی ہے انتظار میں مجلس یعظام میں آکے بیٹھ کے وارس جو ہے مجلس کے دیکھتے ہیں چہرہ چہرہ دیکھتے ہیں یہاں کون ہے جو خالی پرشا دینے نہیں آیا بلکہ یہ کہنے آیا ہے اوہ حسین کے خون کا وارس اعلان کرتے رہا ساتھ دینے کے لئے ہم تیار ہیں دروت پڑھیں پاک شاہن شاہ کی میں نے گزارش کی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین اسلام ہے اسلام نام ہے سلامتی کا اسلام نام ہے محبت کا اسلام نام ہے بھائی چارے کا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ دعا کرو اسلام کا کلی نفاظ جلدی ہو تاکہ بکری اور شیئر کٹھے پانی بھی ہیں یہ سہرہ قائم آل محمد کے سر ہے جب تشریف لائیں گے تو اسلام کا نفاظ کائنات کے کونے کونے میں ہو جائے گا اصول دین پانچ اول توحید میں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی گزارش کرتا جاؤں یاد دھیانی کراتے ہیں بچوں کو بیٹا توحید کو یاد کرو توحید 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 کو یاد کرو ساتھ بچوں کو یہ بھی بتانا چاہیے توحید کو یاد تو کرو توحید اس وقت تک کلی طور پر روح زمین کے چپے چپے پہ نہیں مانی جانی جب تک مہدی نہیں آئے گا قرآن میں خود اللہ کہتا ہے تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں دوسرا اصول عدل عدل کسے کہتے ہیں مختلف چیزیں نہیں انصاف نہیں عدل اور ہے انصاف اور ہے یہ ہم ایسے رووروے میں کہہ جاتے ہیں عدل اور انصاف عدل اور انصاف نہیں زمین اور آسمان کا فرق ہے عدل اور انصاف میں اس کی ایک مثال ابھی لنگر کھلایا ہے سادات میں لنگر سامنے رکھا جی آؤ لنگر کھاؤ بچے بھی وہی کھاتے رہے بوڑھے بھی وہی کھاتے رہے بزرگ جوان سب وہی کھاتے رہے سب میں برابر برابر بٹنا یہ انصاف ہے میری بات میں برابر برابر بٹنا لنگر کا یہ انصاف ہے بچے کو بچے کے مطابق دینا بوڑے کو بوڑے کے مطابق دینا جوان کو جوان کے مطابق دینا یہ عدل ہے جو جس چیز کا حقدار ہے وہ چیز اس کو ملے یہ عدل ہے یہ دو مختلف لفظیں عدل اور انصاف دوسرا اصول عدل زمانہ در انتظار عدالت عدالت در انتظار بہدی یہ فارسی کا ایک شائر انہوں نے کہا جی پورا زمانہ عدالت کا انتظار کر رہے عدالت آپ کا انتظار کر رہی ہے میں نے ایک کالے کوٹ والے بزرگ وکیل سے پوچھا میں نے کہا جی آپ یہ کالا کوٹ کالی ٹائی یہ کیوں بانتے ہیں انہوں نے کہا جی ہم عدالت میں عدل کرانے کی کوشش تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہو نہیں سکتا یہ ہم اپنے قاسر ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں میں نے کہا جی کیسے کہتے ہیں دیکھیں نا ایک بندے نے دس بندوں کو مار دیا عدالت نے پکڑ کے دس دفعہ کی فانسی سنا دی وہ کہتے ہیں پھر عدل تو نہ ہوا میں نے کہا جی کیسے وہ کہتے ہیں عدل یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے دس بندوں کو مار رہا ہے اس کو دس دفعہ زندہ کیا جائے دس دفعہ فانسی دی جائے دس دفعہ زندہ کیا جائے دس دفعہ فانسی دی جائے میں نے کہا جی ایسا ممکن ہے کہتے ہیں ہاں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کائنات کے آخر میں قیامت سے پہلے رسول کا وارث آئے گا میں نے کہا جی آگے کہتے ہیں جی آگے یہ ہے کہ جب وہ آئے گا ظالموں کو بھی زندہ کرے گا مظلوموں کو بھی زندہ کرے گا مظلوموں کو کہے گا آؤ آج دن ہے عدل کا آج دن ہے عدل کا میں انتقام نہیں لیتا میں تمہیں طاقت دیتا ہوں تمہارا جتنا دل چاہے اس کو زندہ کرو جتنا دل چاہے اس کو مارو عدل انتظار کر رہا ہے سلطان زمانہ کا تیسرا اصول نبوت شاواش قصص علم بیاء کتاب کا نام جی یہ مطالعہ کھڑا پڑھ رہا ہوں ریسرچ کی ہے تحقیق کی ہے تقریباً پندرہ سال سے تحقیق مسلسل کر کے پھر ممبر پہ آیا ہوں یہ میرا شعبہ نہیں ہے یہ میرا شعبہ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں مغارس اب فیس جی نہیں لینی ہے پیٹرول گاڑی کا جی نہیں لینی ہے میں جس سلطان کا ذکر لے کے چلا ہوں وہ ذکر اتنا بے وقت نہیں جو کاغذوں میں بک جائے اس ذکر کی یہ قیمت کاغذ نہیں ہے توجہ قصص علم بیاء کا نچوڑ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی جن کو بشارت دی گئی تھی جب وہ شہید ہونے والے تھے اللہ کی طرف سے جبرائیل پیغام لے کے آتا ہے اب یہ تمہیں شہید کر دیا جائے گا بتاؤ کیا چاہتے ہو ابھی تمہارا انتقام لے لیا جائے یا ایک اور وقت آنا ہے جب منتقم آئے گا تب لیا جائے سارے نبیوں نے یک زبان ہو کے کہا ہمارا انتقام بھی منتقم کی آنے تک رکھ دیا جائے جب وہ سردار تشریف لائے تب ہمارا انتقام کریم مہدی زمین کا مالک چلے گا سب پہ نظام تیرا کریم مہدی کریم مہدی کریم مہدی زمین کا مالک چلے گا سب پہ نظام تیرا بشر کی اوقات ہی کیا ہے نبی نہ سمجھے مقام تیرا نسیریوں کا خدا بھی علی بھی کہے گا تجھ کو سلام میرا میرا یہ دل ہے حسن کی کائنات کا عمید ٹھہرے زمانے بھر کا حسین یوسف مہدی تیری گلی کا فقید ٹھہرے نبوت انتظار بلکہ یوں کیوں نہ کہوں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی جس کی بشارت دیتے دیتے گئے اس کو احمد کہتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احمد جس کی بشارت دیتے دیتے گئے اس کو مہدی کہتے ہیں اچھا ایک بات سامنے آگئے محترم کہا گیا جی عبادت کرو ہم نے یہ جن و انس حل کیا عبادت کی خاطر عبادت کرو نماز عبادت روزہ عبادت حاج عبادت تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے حاج عبادت مجلس عبادت لنگر عبادت ماتم عبادت ایسے ہیں نا جی مگر ان ساری عبادتوں سے علی کا چہرہ دیکھنا زیادہ عبادت ہے ایک پیغام دینے لگا اور میں دیکھتا ہوں کون کون کہاں کہاں تک اس کو وصول کرتا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت بڑی عبادت مولا علی کا ذکر کرنا یہ کس نے کہا سرکار احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت علی کا ذکر کرنا عبادت توجہ چاہوں گا اب جو گھبراج ہیں پریشان ہو جائے علم کے نیچے مولا سے خیرات مانگیں آج ہم نے زندگی میں یہ پہلی بار بات سنی ہے مولا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے ہماری رہنمائی کر جس رسول نے کہاں نا جی کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت علی کا ذکر کرنا عبادت اسی رسول نے کہاں عبادت ہے مگر میرے مہدی کا انتظار افضل عبادت ہے مل کے سارے میرے قائم کا انتظار افضل عبادت ہے پتہ چلے وجہ فضیلت کیا ہے جی وجہ فضیلت کیا ہے ایک دن جناب سلمان سامنے بیٹھے ہیں سرکار فرمارے ہیں میرے مہدی کا انتظار افضل عبادت ہے سلمان بارگاہ میں ارز کرتا ہے سرکار وجہ فضیلت کیا ہے اب سرکار فرماتے ہیں پہلی وجہ فضیلت یہ ہے مہدی کے ظہور پر ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی دوبارہ دنیا میں آئیں گے رجت کھڑا پڑھا میں خود دنیا میں دوبارہ آؤں گا ظالم کائنات سے نسط و نابود ہو جائیں گے ظالم بما ظلم دنیا سے ختم ہو جائے گا سرکار فرماتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی مہنت کو پھل لگے گا اچھا سرکار اور سرکار وجہ فضیلت سرکار فرماتے ہیں زمین اپنے اندر سے خزانے اگل دے گی یہ تو تحر القادری نے بھی اپنی کتاب القول الموتبر فل امام المنتظر میں لکھا ہے کہ جب سرکار امام مہدی بادشاہ تشریف لائیں گے کائنات میں غریب صبح سے لے کر شام تک لوگ غریبوں کو ڈھونیں گے روح زمین پر غریب نہیں ملے گا سرکار فرماتے ہیں زمین اپنے اندر سے خزانے اگل دے گی سرکار اور سرکار فرماتے ہیں خزانے اگلنے کے ساتھ ساتھ لوگ اتنا آمن میں آ جائیں گے اپنے گھروں کو تالہ لگائے بغیر سوئیں گے سرکار اور مسکر آ رہے سرکار کے سامنے سرکار فرماتے ہیں بکری اور شیر کٹھے پانی پیئیں گے سرکار اور بتاتے رہے فضائل بتاتے رہے بتاتے رہے آگے فرماتے ہیں سرکار عیسیٰ روح اللہ میرے مہدی کے قدموں میں پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا فضائل بھائی ایک ایک لفظ کو ذمہ دار ہوں کوئی حوالہ لینا چاہے مجھ سے لے سکتا ہے سرکار فرماتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں سلیمان سن سورج کے سپیکر سے میرا بھائی علی ظاہر ہو کے اعلان کرے گا اوہ ظالموں تمہارے دن ختم ہو گئے میرا مہدی آ گیا ہے سرکار اور سرکار فرماتے ہیں اور فضیلت وجہ یہ ہے افضل عبادت ہے میرے مہدی کا انتظار اور وجہ فضیلت سرکار فرماتے ہیں یہ ہے میں محمد دوبارہ دنیا میں آوں گا میرا بھائی علی میرا پورا گھر سب تشریف لائیں گے رجت ہوگی ظالموں سے انتقام ہوگا اچھا سرکار سرکار آپ سب لوگ تشریف لے آئیں میں سلمان رونے لگ گیا سرکار میں آپ فرماتے ہیں سارے یہ آئیں گے یہ آئیں گے سرکار آپ بھی آئیں علی پاک بھی آئیں میں نہ ہوں رونے لگ گیا قدموں کو پکڑ لیا سرکار فرماتے ہیں سلمان روتا کیوں ہے تیرا رونا ہم سے برداشت نہیں ہوتا تیرا انتظار چھے سو سال کا ہے چھے سو ساڑھے چھے سو سال احمد کا انتظار کرتا رہا سلمان نام سلمان نہیں تھا نام روز بات تھا سرکار نے سلمان بنایا سلمان تو نے انتظار بڑا کیا ہمارا اچھا پہچانا کس طرح تھا اس نے سرکار کو یہ بھی ایک چھوٹا سبا کیا درود پڑھے میں آپ کو یہ بھی سناتا جاؤں درود پڑھے پہچانا کس طرح انتظار کر رہا تھا بڑا عرصہ دراز سے پتا چلا کہ احمد عرب میں تشریف لے آئیں اس نے پہچان کے لئے ایک ٹوکری لیجی اس میں کچھ خجور رکھے اور نیت کر کے نکلا کہ سرکار کو صدقہ دینے جا رہا پہچان جو کرنی تھی سرکار کے سامنے گیا سرکار یہ سرکار فرماتے ہیں یہ میرے نیچے بیٹھے ہوئے نوکروں کو دے دو اگلے دن پھر ٹوکری تشت میں خجورے لے کے گیا نیت یہ کر کے گیا یہ صدقہ نہیں یہ ان کا دیا ان کو دے رہا ہوں پہچانا کس طرح سرکار ان کا دیا ان کو دے رہا ہوں تشت لے کے گیا سرکار حجور سرکار فرماتے ہیں قریب رکھو آؤ علی ملکے کھائیں یہی تو احمد کی پہچان ہے جس پہ صدقہ حرام ہے سرکار آپ سب تو لوگ تشریف لے ہیں رونے لگ گیا شہنشاہ انبیاء سرکار ختمی ہے مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑے شہنشاہ کی بار سرکار کندوں سے پکڑتے ہیں سلمان کو کندوں سے پکڑ کے سینے سے لگا کے کہتے ہیں سلمان تُو نے انتظار بڑا طویل کیا ہے تیرا رونہ ہم سے برداشت نہیں آہ تُو میرے مہدی کے تین سو تیرہ کمانڈروں میں شامل ہے اتنی دیر لگتی ہے ان کو منانے میں بات میری چلی تھی اصول دین سے یاد ہے نا سب کو ایک میں گزارش اور بھی کرتا جاؤں کہا جاتے جی مولا کا لشکر تو صرف تین سو تیہاں بندے ہیں وہ تو جی بڑے پائے کے لوگ ہیں بڑے آلہ لوگ ہیں ہم اور آپ ایسے کہاں ہو سکتے ہیں گناہگار ہیں بس اسی دے صرف مجلس سن لئیے پاک کا نورو لئیے جنت اللہ بجائے بس انہاں کافی ہے ایسی بات کتن نہیں ہے کتن بابا جی ایسی بات نہیں ہے لوگوں کو مولا سے پیچھے ہٹا دیا گیا پہلی بات یہ تین سو تیہاں امام زمان کے حوالے میرے پاس میں بار بار کہہ رہا ہوں کتابوں کے حوالے میرے سے لے لینا تین سو تیہاں کمانڈران امام زمانہ ان میں پچاس خواتین کمانڈران امام زمانہ کل تعداد تین سو تری سٹھ ایک ایک کمانڈر امام زمانہ کی آگے اوانین و انسارین کی فوج ہے جس کا انتظار آدم سے لے کر ہو رہا ہے اس کی فوج صرف تین سو تیرہ مندوں پر شاہد بہت بڑی فوج کا مالک ہے سلطان زمانہ قائم زمانہ اوانین و انساران کی تعداد سلطان کائنات کتاب میں ارامت تفسیر نے لکھی ہے ایک لاکھ لیکن کچھ اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک ایک کمانڈر امام زمانہ کے دس دس ہزار اوانین و انسارین ہوں گے ایسا نہیں کے بھی چند بندے اور وہ بڑے ایسی کتن کوئی بات نہیں بس یہی تو محبت دلانے کے لئے حاضر ہوا ہوں علم کے نیچے جا کے جھکو جھک کے کہو غازی مولا اس قابل نہیں ہے لیکن دل میں ایک حسرت ہے ہمیں مہدی کے لشکر کا ناصر بنا نہیں ہو تو یہ اچھا ایک اور بات بھی کربلا سے جی ابھی شاہ صاحب سے میں ادھر بیٹھے تھے جس کو سو رہی تھی جناب جان جب آیا نا قریم کربلا کی بارگاہ میں سرکار میں حاضر جان تیرا نام مزل کی لسٹ میں نہیں ہے روک کے کہتے ہیں سرکار کیا میرا گندہ حبشی خون آپ کے پاک خون میں شامل ہونے کے قابل نہیں جملہ کیا کہنا تھا قریم کربلا مسکر آ کے جان کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں آج کے بعد جان تیرے سے پوری دنیا کو خوش بھوائے گی جان نام تھا نہیں لکھ دیتا ہوں آپ نے جملہ ذہہ کر دیا جان نام تھا نہیں عزل کے وفاداروں میں لکھ دیتا ہوں پتہ چلا یہ اتنا قریم ہے منالو نہیں بھی ہوگا تو لکھ دیں گے نبوت انتظار نہیں چوتھا اصول امامت پہلے سے لے کر گیارہ میں تک یہ جو نماز جمعہ میں اکثر آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے اس وقت جب قائم کا نام آتا ہے گیارہ اماموں کا نام آتا ہے کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا نماز جمعہ میں جو ہی زمانے کے امام کا نام آتے کھڑے ہو جاتے کیوں کتابوں کا کمال مولوی کا کمال ہمارا آپ کا کمال نہیں ایک ایک بات کا محترم مزیمدار ہوں مہدی کا نام آنے پہ گیارہ کے گیارہ سردار کھڑے ہو جاتے تھے ایک ایک سردار فرماتے تھے میرا لال تیرے ظہور سے ہماری آنکھیں کب ٹھنڈی ہوگی بلکہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کتاب کا نام مفاتی الجنان دیکھئے گا پڑھ کے حرز سید ساجدین علیہ السلام کتاب کا نام مفاتی جنان حرز سید ساجدین شیخ عباس کمی نے ترجمہ کیا ہے ہر گھر میں تقریبا مفاتی جنان موجود ہے چوتھے امام دعا کر کے کہتے اللہ مجھے مہدی کے لسکر میں شامل کر بابا لفظ نہ ہو کہنا بغاری صاحب لاہور سے آئے تھے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر کے چلے گئے چوتھا امام جس کے ناصر بننے کی دعا مانگے وہ خود کیا ہوگا امام مات انتظار میں میرے پر ٹائم نہیں چوتھی چیز قیام پانچمی چیز قیامت تحر القادری اپنی کتاب کول المتبر میں کہتا ہے کہ سرکار کی حدیث ہے قیامت آنے میں ایک دن کیوں نہ باقی رہ جائے اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مہدی نہیں آئے گا میرا لال نہیں آئے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی اب پانچ کے پانچ اصول جس کا انتظار کر رہے ہیں اس کو مہدی کہتے گھبرائی تو نہیں ہے طبیعت چلے میں آپ کو ایک واقعہ سنائے دے تو مل کے درود پڑے شہنشاہ کی بار گا کشویر کے بادشاہ کے چالیس خواس وزیر مشیر جو کے آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں توریت زبور اور انجیل سے گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ توریت زبور اور انجیل میں جو بات مشترک ہے وہ مشترک بات یہ ہے کہ کائنات میں ایک احمد آئے گا اس کی زیارت اللہ کی زیارت ہوگی انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا جی اب اس احمد کو تلاش کیا جائے ایک بندے کو منتخب کیا نام تاریخ نے جس کا رکھا ابو سعید غانم ہندی ان چالیس بندوں میں سے منتخب ہو گیا تلاش احمد کے لئے یہ وہاں سے چل پڑا گھوڑا ساز و سامان مال و اسواب سب کچھ ساتھ ہے چل پڑا کشمیر سے جب نکلا راستے میں ڈاکموں نے اس کو لوٹ لیا بڑی مشکل سے یہ پہنچا کابل کابل کے بادشاہ کو کہتے دیکھو میرے پاس رسید ہے میں کشمیر کے بادشاہ کا خواس ہوں میں وزیر و مشیر میں سے ہوں دیکھو یہ میرے پاس موہر شدہ رسید ہے اچھائی کس لی ہو تلاش حق میں میری مدد کر سکتے ہو انہیں کہ میرے پاس تو کوئی ایسا بندہ بندہ نہیں جو یہ مسئلہ حل کر سکے انہوں نے کہا پھر کس کے پاس جاؤ اس نے کہا یہاں سے بلخ مخارہ چلے جاؤ میں تمہیں گھوڑا بھی دے دیتا ہوں مال و اسواب بھی دے دیتا ہوں تم بلخ چلے جاؤ بلخ پہنچا دربار لگا ہے بادشاہ بیچا ہے واقعہ سارا راستے کا چھوڑ دیا بادشاہ کے سامنے پیغام دیا قاصد نے بادشاہ سلامت کشمیر کے بادشاہ کا ایک مشیر خاص بندہ آیا ہے کوئی پریشانی میں ہے کہتے ہیں میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے انہوں نے کہا جی بلائی جائے دربار لگا ہے کرسیوں پر علماء بیٹھے ہیں ہر مذہب کے ہر طبقے یہ سامنے گیا اس نے کہا پہلی بات یہ دیکھیں میرے پاس یہ رسید ہے مہر شدہ کہ میں مشیر ہوں کشمیر کے بادشاہ کا اچھا جی کیسے آئے ہو میں تلاش حق میں نکلا ہوں اچھا جی انہوں نے کہا تلاش حق کیا ہے انہوں نے کہا احمد کو گئے دنیا سے تو کئی سو سال ہو گئے یہ احمد کو تلاش کر رہے وہ تو چلے گئے اس نے کہا اچھا احمد کا کوئی جانشین تو ہوگا نا کتابوں میں تو پڑھا آیا ہوں ایک جانشین ہے انہوں نے کہا ہانی ہانی جانشین ہے اس نے کہا اس کا نام تو ہماری ترہ زبور انجیل میں ایلیا رکھا ہے سارے بیٹھتے علماء وہ غصے میں انہوں نے کہا جانشین احمد مصطفی اور ہے یہ کوئی اور جانشین کا نام بتا رہا ہے اس نے کہا نہیں بات یہ ہے میں جو پڑھ کے آئے وہ بات پکی ہے ترہ زبور انجیل میں لکھا ہے اگر احمد کو امت نے رہنے نہ دیا تو اس کا ایک جانشین ایلیا کائنات میں ضرور موجود ہوگا باتشاہ سلامت یہ تو سرکار کی توہین کر رہا ہے علماء کہنے لگے جلدی سے پہلے اس کی گردن اڑا دی جائے جلاد آگیا باتشاہ کہتے ہیں اڑاؤ بھئی اس کی گردن علماء کہنے پر وہ پورے بھرے دربار میں کہتے ہیں دیکھو ابھی میں حق کی تلاش میں ہوں ابھی سے آپ میری گردن اڑانے پر کیوں تلے ہوئے ہیں ابھی تو میں حق کی تلاش میں ہوں ابھی تو میں نے حق کو نہیں پایا ہاں میں حق پا پھر پھر مخارفت کرو پھر میری گردن اڑا دو بادشاہ نے فیصلہ تبدیل کر لیا اس نے کہا ابھی تلاش حق میں ہے اس کو کسی اور بندے سے ملوا دیتے ہیں ہو سکتا ہے اس کا مسئلہ حل ہو جائے کہنے لگا جاتے ہوئے جس بندے سے ملوانے کے لیے بادشاہ نے اب بھیجا نا بادشاہ کو کہتے ہیں بادشاہ میں پریشان ہوں تھوڑا سا یہ جو جانشین کا نام بتا رہے ہیں ان کا احمد کوئی اور ہے میرا احمد ایلیا والا کوئی اور ہے وہ بادشاہ نے کہا جاؤ اس کا مسئلہ حل کروا فلانا بندہ نام تاریخ نے شاکیب رکھا شاکیب کے گھر اس کو بھیج دیا گیا گفتگو شروع ہو گئی شاکیب کہتے جی آپ حق کی تلاش میں ہے اور یقینا تلاش یہ احمد میں نکلے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں احمد کو امت نے رہنے نہیں دیا اور اس میں بھی کوئی شک نہیں احمد کے جانشین کا نام ایلیا ہی ہے شاکیب مجھے دربار پہنچاؤ کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی ایلیا تو موجود ہے میں تلاش ایلیا میں نکلتا ہوں شاکیب نے کہا جی ٹھیک ہے بادشاہ سے آپ کی رخشتی کروا دیتے ہیں بادشاہ سے ملقہ جناب شکریہ مہربانی میرا مسئلہ حال ہو گیا شاکیب اب تھوڑی سی میری رہنمائی کر دو ایلیا کے بغیر باقی رہ جائے باقی رہ جائے اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا ایلیا ہو بھی سہی تو زیارت نہ کر آئے ابھی پانی موت اگنی لے گیا پیچھے سے کمر پہ ہاتھ آیا ابو سعید آ تجھے زمانے کا ایلیا بلا رہا ہے زمانے کا ایلیا تجھے بلا آ رہے کہتے میں ایک سر سبز و شاداب مکان میں چلا گیا ایک ہستی کو دیکھا تشریف فرما ہے ممبر پر میں نے جا کے سلام کیا فرمانے لگے ابو سعید بڑا سفر تائے کر کے آئے ہو جی سرکار سرکار تلاش حق جی فرماتے ہمیں پتہ ہے ہم نے ہی چاہا تھا کہ تم ان چالیس بندوں میں تم تلاش حق میں نکلو اب میں بیغوری نہیں چاہوں گا نہائی توجہ چاہوں گا ابو سعید سفر کے حالات تم سناتے ہو یا ہم سنائے سرکار میں نے تو پڑھا ہے کتابوں میں ایلیا تو سب کچھ جانتا ہے سرکار آپ سنائیں سرکار فرماتے ہیں جب تم کشمیر سے چلا تھا ہمیں پتہ تھا تو راستے میں لوٹا گیا ہمیں پتہ تھا روک کے کہتے سرکار جب آپ کو پتہ تھا آپ نے بچایا کیوں نہیں میں دیکھتا ہوں کس کس کی توجہ کہاں کہاں تک ہے سرکار آپ نے بچا یا کیوں نہیں مسکر آ کے فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں کوئی ہماری تلاش میں آئے تو امیر بن کے نہ آئے ہیں کوئی ہماری تلاش میں آئے امیر بن کے نہ آئے اچھا سرکار فرماتے ہیں جب تُو قابل پہنچا ہمیں پتا تھا قابل کے بادشاہ کے ذہن میں ہم نے ڈالا مال اور اسباب بھی تجھے مل جائے اور تُو بلخ بھی پہنچ جائے اور جب تُو بلخ پہنچ جب تُو نے گفتگو کی تیرے قتل کا فتوہ صادر ہوا ہاں سرکار پوری پاک جد نے فرمایا اگر میرے مہدی کو آزمانہ ہو اس وقت آزماؤ جب تلوار گردن پہ پہنچ جائے پکار کے دیکھو اگر تلوار لگنے سے پہلے نہ تو نہ مہدی نہیں زمانے کا سلطان زمانے کا کریم زمانے کا شہنشاہ گیارہ آئمہ کی دستار کا اس دور میں اکل ہوتا وارث ہماری گفلت کی بھی انتہا ہے ہم نے سرکار کو بھلا دیا ہمیں کہہ دیا گیا کہ جب دل کرے یاد آئے تو مولا کی دعا مانگ لو نہ آئے تو کوئی بات نہیں گجرات مجلس پڑھی جی ایک عالم دین میرے سے پہلے پڑھ رہے تھے کہ جی ایک نیا بندے آگئے جی ممبر پہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ کے علاوہ انہیں کچھ نہیں آتا میری باری آگئی جملہ انہوں نے اور بھی کہا وہ کہنے لگے جی امام زمانہ تو اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں میری بتیس سال تحقیق کہہ کہ چلے گئے نام نہیں لوں گا ممبر پہ میری باری آئی میں نے کہا جی پہلی بات یہ ہے میں امام زمانہ نہیں کر رہا اگر میں علی پاک کے دور میں ہوتا تو ہر وہ کہتا یا ایلی یا ایلی اگر کربلا میں ہوتا تو کہتا کربلا میں ہوتا تو میں کہتا یا حسین لبیگ یا حسین مولا علی کے دور میں ہوتا تو میں خیبر سفین خندق میں مولا علی کا ساتھ دیتا کربلا میں ہوتا تو بہتر جیسا میرا کردار ہوتا میں کوشش کرتا خدا نہ کرے کہ میں مولا کے مخالفین میں سے نہ ہوں چوتھے امام کے دور امامت میں ہوتا تو چوتھے امام کے گنگاتا اس لیے فرمان ہے کائنات مہدی کے جوتے کا صدقہ کھاتی ہے جس کا کھاؤ خیبر میں جنگ کیوں نہیں لڑی صفین میں جنگ کیوں نہیں لڑی اس لیے کہ میں اس دور میں نہیں تھا اگر ہوتا تو میں مولا کا ساتھ دیتا کربلا میں نہیں تھا ہوتا تو ساتھ دیتا مجھ سے پوچھا جائے گا بتاؤ تیرا مہدی کے ساتھ رویہ کیسا تھا میرے سے سوال کیا جائے گا بتاؤ تمہارا سلطان زمانہ کے ساتھ رویہ کیسا تھا میں کہوں جی میں نماز بھی پڑھ کے آیا میں مات تنبی کر کے آیا میں مجلس بھی پڑھ کے آیا میں لنگر بھی کھا کے آیا امان سے بتاؤ پوچھنے والے یہ نہیں کہیں گے یہ جواب بنتے ہیں یہی جواب نہیں کوئی پریشانی نہیں دیکھے جا رہا نماز بھی پڑھنی ہے مات تنبی کرنا ہے روزہ بھی رکھنا ہے لنگر بھی کھانا ہے لنگر بھی کھلانا ہے مگر دعا ایک ہونی چاہیے میرا اللہ میری عبادت اگر تیری بارگاہ قبول ہو جائے پوچھنی چاہیے مہدی کی لوگو جتنے بڑے فضائل مولا علی پاک کے ممبر پر بیان کیے جاتے ہیں ابھی ایک فیصد بھی ظاہر نہیں ہو رہے کتاب کا نام مہدی محمد محترم مولا علی پاک ایک نوکر کو فرمارے دعا مانگ میرا مہدی جلدی آئے آپ نے بات بغوری میں اڑا دعا مانگ مہدی جلدی ہے مولا مہدی کے جلدی آنے کی دعا فرماتے ہیں ہاں ہم کہہ رہے ہیں دعا مولا میں سمجھا نہیں علی پاک فرماتے ہیں اس لئے دعا مانگ تم مجھ علی کی ظہور مہدی کے بعد چالیس ہزار سال حکومت دیکھنا چاہتا ہے جی مولا دیکھنا چاہتا ہوں فرماتے ہیں پھر دعا مانگ میرا لال مہدی جلدی آئے اس لئے امام زمانہ جگہ جگہ کرتے پھر رہے ہیں وعدہ ہے جو انتظار کرتا ہوگا جو انتظار کرتا ہوگا بس یہ فضائل کا ایک جملہ اور دو جملے مسائب اور اجازت جو انتظار کرتا ہوگا سچی زبانے فرماری ہم وعدہ کرتے ہیں اعلان اچانک ہونا ہے نہیں آپ نے ادھر دیکھ کے میرا جملہ زی کیا اعلان اچانک ہونا ہے جو انتظار کرتا ہوگا جہاں بھی ہوگا جب بھی اعلان ہوا اس کا ایک قدم وہیں جہاں ہوگا دوسرا قابہ میں ہوگا سرکار آپ فرمارے ہیں بندے پہنچیں فرماتے ہیں ہم فرمارے ہم سچی زبانیں فرمارے ہیں اب میرے پاس ٹائم نہیں میں آپ کو موباہلہ سناؤں سچی زبانیں وہ نہیں ہوتی جو زندگی میں جھوٹ نہ بولیں بابا جی سچی زبان وہ ہوتی ہے جو زبان سے کہہ دے وہ ہو جائے جو کہہ دے تمہارے کپڑے درزی ہم کیسے پہنچیں گے سرکار فرماتے گھبراتے کیوں ہو پریشان کی ہوتے ہو جب صبح اٹھو گے انتظار کرتے کرتے سو جاؤ بابا جی گل میری سننی ہے میں جلدی شڑھ دیں گا انتظار کرتے کرتے تم سو جاؤ اٹھو گے تکیہ کے نیچے ہاتھ ضرور مارنا رکہ لکھا ہوا ملے گا جس کا انتظار کر رہے تھے کعبے آ گیا ہے سرکار ہماری نگاہ رکے کی طرف نہ جائے مگر ہم انتظار کرتے کرتے سو جائیں کیسے پہنچیں گے سرکار فرماتے گبراتے کیوں ہو انتظار کرتے کرتے تم سو جاؤ سچی زبانے فرماتی ہم وعدہ کرتے ہیں اگر تمہاری نگاہ رکے کی طرف نہ گئی ہم تمہیں بما بسترہ کعبے پہنچا دیں گے سرکار موت بھی تو برحق مر گئے تو کیسے پہنچیں گے فرماتے گھبراتے کیوں ہو پریشان کی ہوتے ہم وعدہ کرتے ہیں دنیا کے جس کاروبار میں انتظار کام میں انتظار میں تو لوگوں کو کہتا ہوں بھائی شادیاں بھی مولا کے لئے کیا کرو وہ کہتے ہیں بخاری صاحب یہ سمجھ نہیں آئی شادیاں میں نے کہا ہاں ہاں اس نیت سے شادی کی کرو میرا اللہ اس خاتون کے بطن سے مہدی کے لسکر کے ناصر انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلے جاؤ سچی زبان فرماتی ہم وعدہ کرتے ہیں ہمارا لال تمہاری قبر پر بنفس نفیس خود آئے گا اور آکے ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھو انتظار کر رہے تھے میں آگیا ہوں لوگ کہتے ہیں بخاری صاحب ہماری بات سمجھ میں مر جاتے ہے کہتے فورا دفناؤ موٹا بندہ ایک دن میں اس کا جسم پھول کے پھٹ جاتا ہے پتلا بندہ دو تین دن چار دن میں ایستہ جسم وہ کہتے ہیں میڈیکل سینس کہتے ہیں پھٹ ہی جاتا ہے لوگ کہتے ہیں مغاری صاحب آپ کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھیں گے میں نے کہا میں نہیں کہتا سچی زبانے کہتی ہیں کہتے نہیں اس دور کی دلیل چاہیے آپ کا دل ہے دلیل سننے کو دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری میں نے کہ سنو آج سے سو سال دو سال تین سال پہلے جب کوئی پردیسی کہیں مر جاتا تھا اس کو مٹی میں امانت دفنہ دیتے تھے یہ کہہ کر تراب تیرے پاس امانت ہے جب ہم اس کے ملک یا شہر جائیں گے اس کو نکال کر لے جائیں میں نے کہ کتابوں میں پڑھ بیٹھا ہوں کسی امانت کو چھ سال بعد بھی نکالا گیا تراب نے خیانت نہیں کی ارے کہ پریشان کیوں ہوتے ہو گھبراتے کیوں ہو عام امانت خیانت نہیں ہو رہی تو جو ابو تراب کے بیٹے کا نوکر بن کے سو رہے وہاں خیانت کیسے ہوگی بس اتنی گزارشات میں نے آگے بھی پڑھنا ہے مالک نے موقع دیا جب حکم فرمایا آپ لوگوں کی زیارت کے لئے حاضر ہوں گے کوشش کرو کوشش کرو اب جو باقی ماندہ زندگی ہے مولا کے لئے گزارو مالک کے لئے گزارو راضی کرو اس ذات کو جو ایک لمحے میں راضی ہو جاتی ہے اگر کوئی راضی کرنے والا ہو تو میں کہتا ہوں آل محمد سے محبت کیا کرو کیسے مدرس ہوئی آپ لوگ تشریف لائے بانی صاحب کی طرف سے دعا مغفرت کے حوالے سے یہ پیغام آیا ہے دعا ایک ہی ہے آل محمد کے نوکروں کو مغفرت کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پاک خاندان نے فرمایا جس نے شکل بھی بنائی آل محمد کے غم میں وہ جنت ضرور جائے گا مسئلہ جنت کا نہیں ہے مسئلہ جنت کا نہیں ہے بزرگ بیٹھے ہیں جوان بیٹھے ہیں بڑے بڑے علماء اور رفا کو سن بیٹھے ہو مسئلہ جنت کا نہیں ہے خدا ایک قسم ممبر پہ کھڑے ہو کہ کہ جنت کا نہیں ہے کیونکہ شب آشور سردار جنت دیتے رہے نو کرونے نہیں لی سردار دیتے رہے لے لو مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ نو کرونے کا سرکار کچھ نہیں چاہیے آپ کی نالائن کا قرب چاہیے تو پھر اگر ایسی بات ہے تو میں کہہ سکتا ہوں بہتر کی ٹھکرائی ہوئی چیز کا نام جنت ہے مسئلہ جنت کا نہیں ہے مسئلہ اس بات کا ہے کہ قوم شیعہ میری قوم جگہ جگہ نعرے لگاتے ہو نہ ہے ہماری درس گا کربلا 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 کا ایک ہی درس ہے جا کے سوچ گھر یہ بہتر نے جس طرح اپنی امام زمانہ کے ساتھ وفا کی تم بہتر کی طرح اپنی امام زمانہ کے ساتھ وفا کرو اور ہاں بہتر نے وفا کی امام کو دیکھ کر بابا جی جملہ دے رہا ہوں بس مکمل کرنے لگا ہوں شاید مسائل بھی دو جملوں کا پڑھون بہتر نے وفا کی اپنے امام کو سامنے دیکھ کر تم وفا کرو امام کو غیبت میں پا کر دیکھ کر ساتھ دینا اور ہے غیبت میں ساتھ دینا اور ہے ہاں ہاں کوشش کرو جھکو بڑھو مولا کے نام کے سٹیکر چھپواؤ مولا کی نام کی گھر میں محفل کرو بیٹھ کے دعا کرو گھر والے بلکہ جب لنگر سامنے آئے چاہیے بی بیوں کو والدین کو بچوں کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کر آکے پہلے پڑھوائیں اللہ ہمہ کل ولی کل حجت ابن حسن پھر لنگر کا لکمہ کھائیں ایک سکہ روزانہ امام زمان کے نام کا صدقے کے طور پر نکال محصوم فرماتے ہیں اگر دن کا آغاز ریت مہدی صدقہ نکال کر کرے سارے دن اس کی سلامتی کے ذمہ دار ہم ہیں ایک اور کام جناب یہ بھی تحقیق نچوڑ بتا روزانہ صبح صبح اٹھ کر وضو کر زمانے کے امام کو سلام کیا کرو السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا صاحب الاسر وضو سلام کیا کرو وجہ کیوں اس لیے جس کے نانے کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے اسی کے نانے کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے تم کتنے خوش نصیب ہوگے زمانے کے امام کو سلام کروگے وہاں کو آپ کے عمل سے دکھ ہو کیونکہ علماء فرماتے نا دو وجہ حد سے امام زمان خون رو رہے ہیں کربلا والوں پہ ایک شیعوں کے عمال پہ کوشش کرو کوئی عمل ایسا نہ ہو دیکھو ہم کسی کے ساتھ بیچے ہوں کوئی الٹی پلٹی حرکت نہیں کرتے کہ نراز نہ ہو جائیں تھوڑا سا خیال این اللہ کا بھی کر لیا کرو کوشش کرو وہ بڑے کریم ہیں از حد کریم ہیں کوئی بات نہیں کریم اتنے ہے بابا جی کوئی آ کے جھکے تو ماضی یاد نہیں دلاتے تو کرتا کیا رہا تھا نہیں آ جاتو ہمارا بھائی ہے یہ کربلا ہے ہاں ہے میں اکثر کہتا مومنو مولا علی پاک کو دکھ تھا شہنشای انبیاء کا اور پاک سیدہ کا مولا حسن کو دکھ تھا بابا کا نانا کا امہ کا مولا حسین پاک کو دکھ تھا بھائی کا بابا کا امہ کا نانا کا اسی طرح سید ساجدین کو دکھ والے آئی مولا باکر علون کو دکھ تھا اس لئے کہتا مومنو دعا مانگو اللہ کرے اس کی غیبت جلدی ختم ہو اس کو ایک نہیں پتہ نہیں کتنا دکھ ہیں کتنے دکھوں کو سمیٹھ کے بیٹھا ہے کیفیت کیا ہے ایک کار فستی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب مومن روتے ہیں تو ان کے آنسوں کو کائنات کی ملکہ اپنے مقدس رمال میں لیتی ہے میں نے پوچھا کربلا کو افاقہ ہوتا سرکار اٹھ بیٹھتے ہیں اما یہ باقی جو آنسوں ہیں رمال میں یہ بچا لئے کیوں حسین بیٹا یہی جملہ ہے پس اس کے بعد اجازت کیوں حسین بیٹا وہ فرماتے ہیں پاک حسین فرماتے اما میں ایک دن کا زخم اما میرے جسم پہ انگ یہ رمال لیتی جا سیدھی خضرہ چلی جا اما میں ایک دن کا زخمی میرا مہدی بارہ سو سال کا زخمی ہے اما موزمہ کائنات جب پہنچتی ہیں وہ لکھتے ہیں گتاب میں کیا دیکھتی ہیں اکیلا بیٹھا ہے گلے میں امامہ ہے ایک ایک تبروں کے کربلا پر نظر کسور تھا یہ موزمہ جب پہنچتی ہیں مہدید نہ روتا کیوں ہے اس وقت سلطان زمانہ مدینہ کے جلے ہوئے دروازے کی طرف نگاہ کرتے ہیں اما چلو غازی مرد تھا مقابلہ کی آلی اکبر مرد تھا اما تو مستور تھی تیرا کیا کسور تھا اللہ سل محمد وآل محمد وعجل فارج آل ہی